بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.4 اور کوسٹن نمبر ایٹ کوسٹن نمبر ایٹ میں ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے جو آپ فرسٹیر میں کی میت میں فارملہ یوز کرتے ہیں ہے سائن اوف الفہ مائنس پیٹا کا سائن اوف الفہ مائنس پیٹا کس کے برابر ہوتا ہے سائن اوف الفہ مائنس بیٹا is equal to سائن اوف الفہ سس کاؤس بیٹا منس کاؤس الفہ کاؤا آف الفہ سائن بیٹا یہ فرمولا ہم نے پروو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک ڈائگرام یوز کرتے ہیں x y plane میں دو ویکٹر ہم لیتے ہیں تو یہ ہے x y plane اس میں ایک ویکٹر ہم لیتے ہیں a ویکٹر یہ ایک a ویکٹر ہے اب اس a ویکٹر یہ ایک unit ویکٹر ہے جس کی مینگنیچوڈ 1 ہے اور اس کی ڈائریکشن اس سائٹ پہ ہے اور اس کا ہم ایک اور ویکٹر لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ویکٹر صحیح ہے یہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ b ویکٹر ہے اور یہ b ایک unit ویکٹر ہے جس کا مینگنیچوڈ 1 ہے ایکل مینگنیچوڈ ہوں گی تو یہ دونوں کا مینگنیچوڈ ایکل ہوگا اور دونوں کا مینگنیچوڈ ایکل ڈو 1 ہوگا صحیح ہے دونوں unit ویکٹر ہیں اب اس کا جو a ویکٹر کا angle جو بن رہا ہے x ایکسس کے ساتھ وہ alpha ہے صحیح ہے وہ angle کیا ہے alpha اور جو angle b ویکٹر کا بن رہا ہے x ایکسس کے ساتھ اس کو ہم بیٹا کہیں گے صحیح ہے اس کا بیٹا نام دے دیتے ہیں اور جو a کا بن رہا ہے x ایکسس کے ساتھ اس کو alpha angle کہتے ہیں تو اب دیکھیں a جو unit ویکٹر ہے اس کے x اور y components کیا کیا بنیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ a ویکٹر a unit ویکٹر کس کے equal ہوگا یہاں سے اس کا unit ویکٹر بنتا ہے اس کا x component کس طرح سے آئے گا یہ یہاں تک یہ x component بنے گا ٹھیک ہے a ویکٹر کا تو یہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اگر اس کا cause alpha لیا جائے ٹھیک ہے cause of alpha دیا جائے یہ triangle بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ a unit ویکٹر کا magnitude length ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا y component ہے جس کو a y کہہ دیتے ہیں صحیح ہے اور اس کو ہم a x کہہ دیتے ہیں اس component کو a x یہ x ہو جائے گا یہ x component ہے اس ویکٹر کا ٹھیک ہے unit ویکٹر کا اور یہ اس کا y component ہے تو اگر ہم اس کا cause alpha لے لیں تو وہ کس کے برابر آئے گا مطلب کہ اس angle کا cause alpha لے ٹھیک ہے تو cause alpha کس کے برابر ہوتا ہے cause of theta کس کے برابر ہوتا ہے base over hypotenuse ٹھیک ہے تو اس میں base کیا ہے x component ہے ٹھیک ہے a x divided by hypotenuse 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 یہاں پر کیا ہے یہ hypotenuse ہے جو جس کی length کس کے برابر ہے اس کے magnitude کے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ یہ بن گیا اب یہاں سے ہم a x component دیکھ سکتے ہیں کہ x component کس کے برابر آتا ہے a unit ویکٹر کا magnitude ساتھ ملٹیپلائ cause of alpha صحیح تو یہ x component آ گیا اور y component کے لیے ہم sin of alpha دیکھ لیتے ہیں کس طرح کس کے equal ہوتا ہے sin of alpha is equal to اگر اس ہی angle کا sine لیا جائے تو وہ کس کے برابر ہوگا perpendicular over hypotenuse perpendicular یہاں پر y component y component divided by hypotenuse hypotenuse کیا ہے اس ویکٹر کا magnitude مطلب کہ a unit ویکٹر جو ہے اس کا magnitude a hat کا norm صحیح اب یہاں سے a y ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس equation سے تو a y کس کے برابر آئے گا is equal to sin of alpha 7 ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک ویکٹر جو ہے وہ equal کس کے ہوتا ہے اپنے x component plus y component کے ٹھیک ہے تو دونوں کے x اور y components کو ایڈ کر کر لکھتے تے ہیں a unit vector is equal to ax a unit vector کا norm cause of alpha plus y component کیا ہے یہ sin of alpha صحیح ہے تو یہ بن گیا a unit vector اب اس میں دیکھیں a hat جو ہے اس کا magnitude کیا ہوگا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ ایک unit vector ہے تو اس کا magnitude ون ہوگا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ a hat is equal to cause of alpha plus sine of alpha صحیح ہے تو یہاں سے ایک چیز تو ہم نے یہ بنا لی کہ دیکھیں اور اس کی direction کیا ہوگی یہ x component ہے تو اس کے ساتھ i hat آئے گا اور یہ y component j hat آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں i hat cause alpha i hat plus sin alpha j hat صحیح ہے تو یہ بن گیا a unit vector is equal to this اس طرح سے b vector کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں b vector is equal to کس کے equal ہوگا اب یہاں سے اگر ہم perpendicular draw کریں یہ میں perpendicular draw کر ہوں x axis جو یہاں تک یہ بنتا ہے x component of b vector ب x اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھتے ہوں b of x صحیح ہے تو یہ جو y component ہے y x اس کے long ہے اس vector کا y component ہے تو اس کو b y کہہ دیتے ہیں تو یہاں سے اب b x اور by اس طرح سے calculate کریں جس طرح سے ہم n a vector calculate کی ہے ٹھیک ہے تو cause of beta اب اس کا angle کیا ہے x x کے ساتھ beta angle ہے ٹھیک ہے ہم cause of beta find cause of beta is equal to کس کے برابر ہوگا base over hypotenuse base یہاں پر کیا ہے اس triangle کی یہ triangle جو ہے اس کی یہ vector b ٹھیک ہے vector b کا magnitude ہم لگ دیتا ہے vector b کا magnitude تو b x is equal to ہو جائے گا یہاں سے b vector magnitude multiply by cause of beta اور اسی طرح سے ہم by find کرنے کے لئے sine of beta کریں گے sine of beta کس کے برابر ہوگا اسی angle کا اگر sine لیا جائے تو وہ کس کے برابر ہوگا perpendicular over hypotenuse perpendicular یہاں پر b y ہے مطلب کہ b vector y component divided by اس کا hypotenuse hypotenuse جو ہے وہ b vector کا magnitude ہے سی تو b y component یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ b vector magnitude ساتھ میں sine of beta ٹھیک ہے یہ جا کے ہم b vector کو x component میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے x component کیا ہے b magnitude cause of beta b magnitude cause of beta اور یہ x component ہے اس کے ساتھ direction کیا گی i hat کی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے plus y component y component جو ہم نے find کیا b hat sin of beta b hat sin of beta اور یہ y component ہے اس لئے اس کے ساتھ direction کیا گی j hat اچھا اب یہاں سے دیکھیں یہ b hat magnitude b hat کیا چیز ہے ایک unit vector ہے کسی unit vector magnitude کیا ہوتا 1 ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا cause of beta i hat plus یہ b 1 کے equal ہو جائے گا تو sin of beta j hat یہ بن گیا b hat vector ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ a vector ہم نے لکھا یہ b vector ہم نے لکھا صحیح ہے اس کے x components کے sum کے برابر تو اب ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ b cross a find کر لیتے ہیں تو ان دونوں کا cross product find لیتے a vector b vector کا b کس کے برابر ہوتا ہے فارمولا اگر ہم use کریں تو بلکہ پہلے b vector یہ ہے cos beta cos beta i hat بلکہ ہم اس میں a cross b find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو a cross b ہم find کر لیتے اور a cross b جو cross product ہے ہم وہ find کریں گے determinant method سے metrix کا جو determinant ہم جو method پہلے use کرتے ہیں تو a cross b is equal to ہو جائے گا i j اور k ٹھیک ہے تو a component کیا ہے ایک component cause alpha ہے وہ i کے نیچے آجے گا cause alpha اور j component کیا ہے sin alpha ہے sin alpha اور k component یہاں پر ہے نہیں ہے ٹھیک وہ cause بیٹا ہے اور j component sin بیٹا ہے اور ساتھ میں k component جو وہ zero ہے ٹھیک ہے ہے ہی نہیں تو یہاں پر in کا determinant لے لیتے ہیں تو a cross b ہمارے بس آ جائے گا a cross b is equal to اب اس کا determinant find کرتے ہیں a cross b is equal to آ گیا i into i into یہ column delete zero minus zero مطلب کہ zero آ گیا minus j into یہ column delete zero تو zero minus zero آ گیا ٹھیک ہے اور plus k into plus k into آ جائے گا یہ column delete here root cause alpha sin beta minus sin alpha cos beta cause alpha sin beta minus sin alpha cause beta صحیح تو یہ ہمارے پس بن گیا a cross b is equal to تو اب دیکھیں a cross b is equal to میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں a cross b is equal to ہمارے پس آیا ہے zero minus zero plus k into cause alpha sin beta minus sin of alpha cause beta صحیح تو یہ بن گیا ہمارے پس اس کا جو result آیا ہے determinant find کرنے کے بعد تو اب ہم اس میں دیکھیں b a cross b کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ a cross b اس کا اگر ہم لگائیں اس کے پر فارملا لگائیں تو وہ کیا ہوگا a a magnitude b s sine of angle ہوتا ہے angle جو ان دونوں a اور b کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا angle بنتا ہے دیکھیں a اور b a vector یہ ہے b ان دونوں کے درمیان یہ angle بن دائے تو یہ angle کس کے برابر آئے گا اس angle میں سے alpha میں سے اگر beta کو منس کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ angle بچ جاتا ہے تو یہ بنے گا alpha minus beta صحیح ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ sine of alpha minus beta صحیح ہے alpha minus beta is equal to is equal to یہی term آ جائے گی یہ بنتی ہے cause of alpha sine of beta minus sine of alpha cause of beta اور ساتھ میں k hat ٹھیک ہے direction کا شکر ہے اچھا اب a cross b sine alpha minus beta ہو گیا اس کی direction کیا ہوگی دیکھیں a vector ہم نے دیکھا ہمیں جو وہ ہے x y plane جس کے x and y components ہیں k component نہیں b b جو ہے اس کے x and y components ہیں اس کا z component نہیں ہے تو پھر جو result ہوتا a cross b کا مطلب کسی بھی دو vectors کا result ہوتا cross product result ہوتا ہے اس plane کے perpendicular ہوتا ہے تو یہ plane ہے اس کے perpendicular plane کون سا vector بنتا ہے اس کا perpendicular vector بنتا ہے k z x جو ہے وہ بنتا ہے اس کا perpendicular تو اس direction k along ہوگی تو اس direction کو k hat سے show کر دیتے ہیں صحیح ہے تو اب یہاں سے بن گیا دیکھیں a hat magnitude b hat magnitude یہ دونوں one کے equal ہیں تو یہ one بن جائے گا تو یہ بنے گا sin of alpha minus beta ساتھ k hat یہ آگیا اور یہ one into one is one ٹھیک ہے وہ term آگی واپس اور یہ ہمارے بس بن گیا cause of alpha sine of beta minus sine of alpha cause of beta اور ساتھ من direction جو ہے وہ k hat کی ہے اب یہ k hat left side پہ بھی ہے right side پہ بھی ہے دونوں کو ہم cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم cancel سائن بیٹا minus sine of alpha cause بیٹا صحیح ہے تو یہی وہ فارمولہ ہے جو ہم نے اس کوسٹن میں پروو کرنا تھا تو یہ ہم پروو کر چکے ہیں صحیح تو اب ہم آتے ہیں اپنے کوسٹن نمبر نائن پہ جو کہ last کوسٹن ہے اس chapter کا اور اس exercise کا ٹھیک ہے کوسٹن نمبر نائن کوسٹن نمبر نائن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ if a cross b is equal to zero ہے مطلب کہ یہ ہے اس طرح سے a cross b is equal to zero ہے اور ساتھ میں کہا گیا ہے a b بھی zero ہے صحیح یہ دونوں ہمیں given conditions ہیں تو what conclusion can be drawn about a اور b اور a اور b بھارے میں آپ کیا کہ سکتے ہیں کہ a اور b کون سے ویکٹر ہیں کہ پر لائک کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے qur ٹھیک hear کون دونوں چیزیں ایک ساتھ میں کیسے ہو سکتی ہیں یہ تو impossible ہے کہ دو ویکٹرز آپس میں پیرلیل بھی ہوں اور پیرلیل کا مطلب تو یہ کہ دو در 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 میں ہوں گی ٹھیک ہے ان کے در میں جو گا پیر پرپینڈکلر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپ اس میں پرپینڈکلر ہوں گے ان کے درمیان میں انگل نائنٹی ڈگری بن رہا ہوگا صحیح ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتی تو اے اور بی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یا تو پھر اے ویکٹر زیرو ہے ایدر اے ویکٹر زیرو ہے یا پھر اے ویکٹر زیرو ہے یا پھر بی ویکٹر زیرو ہے صحیح ہے ان درمیسے کوئی ایک ویکٹر زیرو ہے یا پھر دونوں ہی زیرو ہیں اے اور بی بوت زیرو ویکٹر یہ تین کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ یا اے ویکٹر زیرو ہے اس کو کراس پروڈکٹ اور ڈاٹ پروڈکٹ اگر لیا جائے دونوں کے ساتھ ہیں مطلب کہ بی کے ساتھ تو وہ زیرو آ سکتا ہے صحیح ہے یا پھر بی ویکٹر اگر زیرو ہے تو اس کا کراس پروڈکٹ ہم لیں اے کے ساتھ بھی اور ڈاٹ پروڈکٹ لیں اے کے ساتھ تو امر فędز زیروم ریزلٹ آ سکتا ہے یا پھر دونوں زیرو ہیں زیرو کروس زیرو اور ڈاٹ زیرو بھی اس کا ریزلٹ بھی زیرو آ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کنڈیشن نہیں ہو سکتی کہ دونوں ویکٹرز پیرلل بھی ہوں اور پرپینڈکلر بھی ہوں مطلب کہ دونوں ویکٹرز جو ہیں ان کا کراس پروڈکٹ بھی زیرو ہو اور ڈاٹ پروڈکٹ بھی زیرو تو یہ تین کنڈیشنز ہم جو ہے اس کو سیٹسفائی کرتی ہیں ان دونوں کو کہ اے یا تو اے زیرو ہے یا پھر بی زیرو ہے یا پھر دونوں ہی ویکٹرز ایکل ٹو زیرو ہیں یہی کوئسن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کون سی جو ہے کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ کون سی کنکلیشن ہو سکتی ہیں اے اور بی کے حوالے سے تو یہاں پر ہمارا چپٹر بھی ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز سین پنٹ فور بھی ختم ہوتی ہے یہ لاسٹ کوئسن تھا ایکسرسائز سین پنٹ فور کا تو یہاں پر ہم اپنے چپٹر سین پنٹ فور چپٹر سیون ختم کرتے ہیں